اتر پردیش ویدھان سبھا چناؤں کے بعد سے سپا پرموک اکھیلیش یادو کے لیے نئی مصیبت کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے دراصل سپا کے دگت نیتا آزم خان کے سمردکوں کا ماننا ہے کہ اکھیلیش یادو کی نشکریتہ کے چلتے ہی آزم خان دو سال سے جیل میں ہے وہی اب اکھیلیش سے ناراض ان کی چاچا شیپال یادو نے شکروار کو سیتا پور جیل میں آزم خان سے ملاقات کی بتا دے کہ یوپی ویدھان سبھا چناؤں کے بعد سے ہی شیپال یادو اپنے بھتیجے اور سبھا پرموک اکھیلیش یادو سے ناراض دیکھے جا رہے ہیں ایسے میں ان کی آزم خان سے جیل میں ہوئی یہ ملاقات راجنیتی کے نئے سیاسی سمیقرار بھی بناتی نظر آ رہی ہے گور طلب ہے کہ آزم خان اور شیپال یادو کی بیچ قریب سبھا گھنٹے تک ملاقات چلے دونوں ہی نیتا سماجوادی پارٹی کے دگج مانے جاتے ہیں ایسے میں قیاس یہ بھی لگائے جا رہے ہیں کہ کیا اس ملاقات کے بعد اکھیلیش یادو کی خلاف کوئی نیا مرچہ کھڑا ہونے جا رہا ہے فلال ستہ کے گلیاروں میں اب کیا نیا خیل ہونے والا ہے اس پر تو کچھ کہہ پانا مشکل ہے وہیں شیپال یادو نے آزم خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کی دراصل بیتے ڈھائی سالوں میں آزم خان کے خلاف بہتر مقدمے درج ہوئے ان میں سے اکھتر مقدموں میں وہ الگ الگ عدالتوں میں زمانت پا چکے ہیں جو ایک ماملہ بچا ہے اس کی بھی سنوائی پوری ہو چکی ہے اس میں ہائی کوٹ نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا ایسے میں قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ اس ماملے میں بھی زمانت ملتی ہے تو وہ جیل سے بہر آ سکتے ہیں رکھنا چاہیے تھا اتنا سینئر اتنے فانڈر میمبر ہوتے ہوئے بھی آج ہم بھائی کی مدد نہیں ہو پا رہے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے مقدمیں جھوٹے مقدمیں اپکیوال ایک مقدمہ بچا ہے ایک مقدمہ بچا ہے کیوال چھے مہینہ ہو گئی بحث ہو گئی سب کچھ ہو گئی سب ہو گئی ہے دیکھے اب ہم تو ساتھ ہیں آج ہم بھائی کے ساتھ ہیں آج ہم ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں پی جے پی میں ایک طرف پڑھیں گے یا نیا مورچہ بنائیں گے ایسا تو کوئی سوال ہے نہیں ابھی ابھی پہلے جیل سے باہر آنے دو اور پھر یہ سب فیصلے جب آئے گا تب آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا فیصلہ لیں گے کیا نہیں لیں گے جلدی آپ لوگوں کو زیادہ جلدی ہے آج آپ دوسری بار ملنے آئے ہوئے ہیں دیکھیں وہ ہی تو میں نے ابھی کہا آپ سے کہا ہے آجم بھائی کے پیلت سماجبادی پارٹی کو سنگست کرنا چاہیے تھا آندولن کرنا چاہیے تھا نیتا جی کے اگوائی میں لوگ سوا میں بھی جبکہ آجم بھائی لوگ سوا کے سدس بھی تھے تو یہ بات رہنی چاہیے تھا تو یہ تو دربھاگ ہے ہم لوگوں کا دربھاگ ہے سبھی سماجبادیوں کا دربھاگ ہے اسی کی پہچانت تھی سماجبادی کی پہچانت تھی یہ تو سماجبادی کی پہچانت تھی یہ تو سماج بتائے گا سماج کے انتظار کریے بیرو ریپورٹ لائیب انڈیا نیوز لکھنو